اگر یہ آپ کے ماتھیمیٹکس کا حال ہے اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں تو میرا خال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں اس کی جگہ پہ رعوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس ریپورٹس ہے کہ ہم نے ستر سات پرسنٹ یا پتہ نہیں کتنے پرسنٹ ووٹ لیے بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو پورے میڈیا آفیسرز نے میرا ریزرٹ دیا اور بہت سارے ہماری ایک سو سی سیٹے کے ریزرٹ بھی دیا وہ ای ایم سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کوٹ کے آرڈر کے باوجود وہاں سے جو ریزرٹ جاتا تھا پرسنٹ آفیسرز کا الیکشن کمیشن میڈیا آفزز میں دے رہا تھا وہاں سے ہم جیت رہے تھے رات کے بارہ وجہ وہ چیف الیکشن کمیشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی وہ رات کو بارہ وجہ کہیں چلا جاتا ہے یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا ہم تو نہیں تھے وہاں موجود اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت سٹرونگ ہے وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب تین گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو ریزرٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزرٹ کو چینج کر رہے کیا یا کرایا اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں آپ ان کی اوورال اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی بی میں بیٹھ کے لے لیں یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا ریزرٹ تھا مجھے ایک میرے دوست سے میں بتائے بغیر کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں لہٰذا میں اپنے ایک دو صحافی مشہور جنرلسٹ اور انکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر اس نے کہا جی میں جب گیا مجھے کہا گیا سب روک دیں میں احتیاطا چلا گیا آپ چیک کرنے کے لیے کہ ریزرٹ کا مسئلہ کیا ہے کیوں روک دیں وہ جو ریزرٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی ٹو تھرڈ مجارٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ریزرٹ روک دیں ہم مجبور ہو گئے ہیں ریزرٹ روکنے پہ خیر یہ الگ بات ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر ریپورٹ تھی اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا ساتھ تاریخ کو جب ہماری ملخات ہوئی آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن ضرور بنائیں کس نے بنا کیا آپ کو خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لئے تیار ہوں دوہزار چودہ کا لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں دو دھرنے ہوئے مولنہ فضل عبان کے جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے ساتھ دو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے ہم نے تو ایک سنگل ایف ای آر نہیں کاٹی یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے ضرور کریں اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنہ آئندہ دیا کرے گا کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگواج کیا کرے گا تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پلٹکل پارٹی ڈیکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو مجھے روبائی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں اس لئے میں اب اپنی بات کو صرف سوڑی پوائنٹ بات کروں گا اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسس لاہور آئی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وقلہ کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں لیکن ان چیزوں کو اگریبیٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت وہ ڈاکورانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کا درمیان اختلافات پیدا ہوں تو اس حوالے سے میں وقلہ نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسٹ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے جو اسحابات ہائی کورٹ کے معزز چھے جج سہبان نے لکھے دیا اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے پہلے پہلے میں کہ عمران خان کے خلاف فیسرہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا بیڈ روم میں کامرے لگائے گئے کیسے ججز ہسپٹلائز ہوئے اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آج ساری ہائی کورٹس اور لور جوٹیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف فیصلے لے سکیں کیونکہ اور تو پلٹکل پارٹی تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے کیونکہ باقیوں کو تو انہیں گود لیا ہوا ہے ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتریوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ہارنے کے باوجود ان کو فارم فارٹی سیمن کے دریئے یہاں لا بٹھایا گیا ہے وہ لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی وہ نصار چیمہ صاحب اکمن نے مسلم لیگ نون وہ مصطفیہ ایم کیو ایم کے کامران ٹیسوری ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یک جا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی وہ ہیں ہمارے چیف جسر صاحب پاکستان نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ میں نہیں مل رہی نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کافزات نامزد کی چھینے جا رہے ہیں نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے پاکستان کے کانسٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیوشن کے تابع کر دیا اور ان کے بقول یہ ریٹرنگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں جو ٹی شی کے ذریعے الیکشنز نہیں ہوں گے اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آرہا یہ اسی طرح کی بات ہوئی کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا لیکن ایک بات چوبیس مارچ نائنٹین سیمنٹی ون کو یہ ریکارڈ کی بات ہے یایہ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل باتچیت کے ذریعے حل کریں گے کیونکہ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی وان سکسٹی سیٹے آؤٹ آف وان سکسٹی ٹو ان کو کہا جی آپ سے بات سیت کے ذریعے حل کریں گے بیٹھ کے سیٹل کریں گے مگر پچیس مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں پچیس مارچ کو آر بی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے میننگ دیر بھائی یہ ایک بہانہ تھا آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی جب ہم نائنٹھ وے کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح صویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہ اپنے سانباد کی طرف آتے ہوئے جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تھم ایمپریشن کے پروسس میں تھے اور عدالت کی تحبیل میں تھے وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزیسٹنس کے گرفتاری دوں گا مجھے صرف وارانٹا فرس دکھا دینا ہے مگر کیا ہوتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے سی سی تیلی فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اس آباد ہائی پورٹ کو نہیں ملے اور اس کے بعد جو کچھ کیوں اور ویدن فیو آورز دس ہزار ہمارا ورکرز کیسے آپ نے اٹھا لیا سولہ بندے ہمارے شہید کر دیئے کئی پیرالائز جائیں کئی سینکرو زخمی کر دیئے اور پور امن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں یہ آ چکا ہے لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے سی سی ٹی پورٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غیب ہیں بھئی کس نے غیب کیے ہیں سہباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کورٹ کمنڈ رہا اس تک اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا وہ یہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ دو بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک یہ ڈیڑھ بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی جا رہا ہے ڈیڑھ سو دو سو بندہ لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا نہ ان کی اپنی ارنجمنٹ سیکیورٹی نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے